کبھی مایوس مت ہونا ادھیرہ کتنا گہرا ہو بزرگان محترم عزیزان مکرم اور معزز سننے والی دینی ماہ اور بہنیں و پیارے بچوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو بزرگو اور دوستو اور ماہ بہنو اما عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ منقبت و فضائل میں آپ کی بیان کر رہا تھا حیث عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل بارے میں کچھ باتیں ذکر کرنا تھا کہ ان کے اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی صفات حمیدہ عطا فرمائے تھے اخلاق کے لحاظ سے حیث عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند و بالہ تھا بہت فیاض تھی مہمان نواز غریب پرور اور ایک مرتبہ حیث عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لاکھ درہم بھیجے شام تک انہوں نے سب کے سب اللہ کے راہ میں خیرات کر دیئے خود اس دن روزے سے تھی خادمہ نے کہا کہ کچھ درہم تم رکھ لیتی تاکہ اس سے گوست مگوا لیتی تاکہ افتاری کے وقت ہمیں کام آتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب تمہیں یاد دلاتی ہے اب کیا فائدہ ایک مطبع حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بانجے بھی ہیں اور انہی سے ان کی کنیت ام عبداللہ ہے تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ستر ہزار سیونٹی تھاوزن درم ان کی خدمت میں پیش کی ہے آپ نے کھڑے کھڑے آپ کے دوسرے بھانجے اور روا کے ذریعے کھڑے کھڑے ساری رقم رائے خدا میں لٹا دی خیرات کر دی موہت تائمہ مالک میں بھی ایک رواہت رواہت کی ہے کہ ایک روز ان کے گھر کے اندر صرف ایک روٹی تھی اور وہ خود روزے سے تھی اتنے میں ایک فقیر آیا کہ اللہ کے نام پر دو خادمہ سے کہا کہ یہ روٹی اس سائل کو دے دو انہوں نے کہا ایک ہی روٹی آپ کی افطاری کے میں رکھی ہے کہا کوئی بات نہیں یہ ان کو دے دو تنانچہ وہ روٹی اس سائل کو دے دی شام کو کہی سے ہدیے میں گوست آیا تو ام المؤمنین حیث آنشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو روٹی سے اللہ نے بہتر کھانا تم کو بھیج دیا ہے ام المؤمنین حضرت آنشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی فیاضی کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن زبر نے کہ مو سے نکل گیا اب تو کھالا کا ہاتھ روکنا چاہیے تو حضرت آنشہ رضی اللہ تعالی بہت ناراض ہو گئی انہوں نے کہا اب تو میں عبداللہ بن زبر سے باتچیت نہیں کروں گی قسم خالی کے باتچیت نہیں کروں گی آپ کو بہت منایا گیا لیکن بڑی ناراض ہو گئی اس کے بعد حضرت مصور ابن مخرمہ اور عبدالرحمار ابن عصود رضی اللہ تعالیٰ نو کو درمیان میں ڈالا وہ نے طریقہ بتایا کہ ہم بات کریں گے اور تم اندر چلے جانا روم کے اندر حضرت عائشہ کے گلے سے گلے لگ جانا اور ان سے معافی مانگنا پھر ہم نے باہر سے ان کی شفارش کے لیے حضرت عائشہ نے ان کو معاف کر دیا جب ان کو اس قسم کے تونے پر چالیس گلام انہوں نے آزاد کی ہے جب یاد آتا تھا یہ واقعہ تو روتے روتے ان کا آنچل جو ہے وہ تر ہو جاتا تھا اپنے سعاد کا بیان ہے کہ ایک مکان انہوں نے حضرت معافی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بیچا اس کی ایک بڑی رقم ان کے پاس فصل ہوئی وہ سعادی رقم انہوں نے خیرات کر دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی فیاس بڑی مہمان نواز گریب پرور اور بڑی خیرات کرنے والی ایک ایک لاکھ دنہم اس زمانے کے سوچو ایک ایک لاکھ دنہم جو ہے ایک صبح سے شام تک کے اندر وہ خیرات کر دیتی تھی ان کے بہت سے واقعات ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وقتاً فوقتاً ان کے منقبت کو بیان کرتا رہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ شوق اور جذبہ تا فرمایا اللہ کی راہ میں دینے والے بنے ہم اپنے ہاتھ سے دینے والے بنے ہمارا ہاتھ کسی کے سامنے فیلائے نہیں بلکہ خیرات کرنے والے بنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں امم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواتِ متحرات کی محبت دال دے اور اہلِ بیت کی محبت ہمارے دل میں دال دے ان کے ازوات اور وقت دال دے ان کے نقش قدم پر چلنے کے ہم سبکت غفیقتہ فرما سبح و آخر دعوان الحمد رب العالمین برحمتی کیا رحمت